بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تکا پلاو میں سب سے پہلے بونلس چکن لیا میں نے اس کے بعد ادھر کلسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی اس کے اندر کرش کی ہوئی ہری مرچیں ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے شامل کیا جو ڈرائی مسالیں ہیں کرش کی ہلار مرچیں ہیں اور سوکہ دھنیا ہے پیسا ہوا اور سبہ زیرہ ہے پیسا ہوا اور گرم مسالہ ہے پیسا ہوا اور ساتھ ہی نمک اور ایک دکے مسالے کا بھر کے چمچ بھی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹکے مسالے کا ٹکہ مسالہ ہے جو بزار سے بنا بنایا ہے مل جاتا ہے وہ ہے اور یہ گرم مسالہ میں نے بہت کم شامل کیا ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں جتنا بھی آپ اپنے گھر میں رکوائر ہے اتنا اس حساب سے مجھ سے بھی آئی تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دھائی شامل کیا اور ساتھ ہی میں ایک لیموک کے بیج نکال کے اس کا رس بھی شامل کر دوں گی اس کے اندر پھر اس کو میرینیٹ کر کے کمس کمیں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اس کے بعد پھر میں اس کو پکانے کا طریقہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ٹکن ٹکا پلاو جو ہے وہ بہت مزی کی کریسی بھی ہے جو آپ اپنے گھر میں بناو گی شکرین آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا فلیور اس کا ذائقہ سب سے پہلے تو میں نے ایک دیکچی لی اس کے اندر میں نے تیل آئی آئل ڈالا اور اس کے بعد ہی میں اس کے جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر پھر پیازوں کو شامل کر دوں گی اور دوسری طرف میں نے ایک ڈائی لی ہے ٹکے بنانے کے لیے اس ڈائی میں میں نے آئل ڈالا آئل کے میں گرم ہونے کا انتظار کروں گی جب تک آئل گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے پیاؤ تھوڑے براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں نے ٹماٹر اور ہری مٹی شامل کی اور چاول کا مسالہ میں نے اچھی طریقے سے بھونکے ان کو اس کے اندر پھر میں جب یہ تھوڑا نرم ہو جائے سارا مسالہ گھل جائے تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی مسالے مسالے اپنی حساب سے آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے کیونکہ جو میں نے ٹکیا ٹکن میرینیٹ کر کے رکھا ہے اس کے اندر بھی میں نے مسالے شامل کیا ہے اب اس پلاو کے اندر بھی میں مسالے شامل کر رہی ہوں تو اس میں بھی وہی ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور ساتھ میں سفیز زیرہ ہے بھونا کٹا ہوا اور سوکہ دھنیا ہے بھونا ہوا کٹا ہوا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو تین وہ سوکے ہوئے ڈال دیئے تھے آلو بخارے اور کریش کیوں ہی لال مچے ہیں حلدی اس میں نہیں جائے گی اور ساتھ ہی اس میں میں نے نمک شامل کیا اور نمک شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی اور دوسری طرف میں نے قرائی میں آئل گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے جو میرینیٹ کر کے ٹکن رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی چکن کو تھوڑی دیر کیلئے ڈھک کے اور پھر ہمیں اس کو بناوں گی کہ اس کے سارے مسالے اس میں شامل انہیسٹ کر جائیں اور بن جائے اچھی طریقے سے اور دوسری طرف جو ہے چاولوں کا مسپلاو کا ہے جو مسالہ اس کے اندر میں نے پانی شامل کیا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں وائل ہونے کا انتظار کروں گی اور ابھی ٹکن کا جو مسالہ ٹکن کا جو میرینیشن ہے وہ اس کی خوشبو اس کا ذائقہ لیسن ادرک کا جو فلیور ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں آئے وہ وہ ہلکی ہلکی آگ پہ جب بنے گا یہ تب ہی اس کے اندر اس کا فلیور محسوس ہوگا آپ لوگوں کو اور چاولوں کے پانی کے اندر میں نے چاول شامل کر دیا ہے پانی بائل ہونے لگ گیا تھا دونوں ڈشیں میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اس لیے جلدی جلدی آپ کو بتا رہی ہوں اور ابھی جیسے پانی چاول دم کی پوزیشن پہ آئیں گے تو میں چاولوں کو دم پہ رکھ دوں گی اس چکن جو میں چکن ٹکا پلاو بناتی ہوں اس میں میں ہلدی اور ہلدی نہیں میں شامل کرتی ہوں یہ وائٹ وائٹ سے ہی اچھے رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو چکن ہے وہ اس کا مسالہ خوشب ہو گیا ہے بلکل اور آئل نظرہ میں اس کو اچھے طریقے سے کلائے میں بھون لوں گی جو اس کی تھوڑا تکے کی لک آجائے اور تھوڑا بھون کے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے چکن ٹکا پلاو ایک بہت اچھی اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور میریت بنانے کا طریقہ الگ ہے آپ دیکھ لینا میں کیسے بناتی ہوں آپ بھی ایسے بناو گے آپ کو یقینا بہت اچھا لگے گا میرا طریقہ بنانے کا اور اب یہ بلکل ریڈی ہے بن کے چکن ٹکا جو بنانے ہیں وہ بلکل ریڈی ہے اور اب میں دوسری طرف جو میں نے چاول رکھے ہوئے تھے پلاو بنانے کے لیے اس کو وہ بھی تقریباً دم کی پوزیشن پر آنے والے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے میں نے پھر ابھی اس کو دم پر رکھنا ہے تو کیسے بس ہلکا ہلکا اس کے اندر پانی ہے جیسے یہ پانی خوشک ہوتا ہے تو ابھی میں اس کا دم کی پوزیشن آگئی ہے چاولوں کی پانی خط خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر تماتر رکھوں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں حریمٹیش رکھوں گی حریمٹیش لکھنے کے بعد میں اس کے اوپر یہ جو میں نے ٹکیا مسالہ بنایا ہوا چکن کا وہ میں υ جو چاول ریڈی ہے یہ چاولڈ ریڈی ہے چگندی کپ لاؤ اب اس کو اچھی طریقے سے مس کر لینا ہے مس کر کے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت مزے کی منفرد اور اچھی ڈش بن کے ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد دکھئے خدا حافظ موسیقی